السلام علیکم ورحمت اللہ جب دو آدمی جماعت سے نماز پڑھیں ایک امام ہے دوسرا مقتدی ہے تو اس میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے دائیں طرف رائٹ ہینڈ پر مقتدی کھڑا ہو اور امام کے ساتھ مل کے کھڑا ہو فاصلی کی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ امام کی سیدھ میں نہ ہو امام سے تھوڑا سا پیچھے ہو کتنا پیچھے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقتدی کا ٹکھنا پیر میں جو ٹکھنا ہوتا ہے نا مقتدی کا ٹکھنا امام کے ٹکھنے سے پیچھے ہو بس اتنا پیچھے ہونا کافی ہے اسی زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی تیسرا آدمی آتا ہے وہ جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ آکے مقتدی کو ہاتھ لگائے گا مقتدی کو اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہونا چاہتا ہے مقتدی کے کندے پہ ہاتھ ہلکا سا ٹچ کر دے تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ میں آیا ہوں اور مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو مقتدی پیچھے ہاتھ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے اور دونوں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہو جائیں امام آگے رہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام کو ہاتھ لگائے اور آگے جگہ ہے تو امام آگے بڑھ جائے تو یہ دونوں مقتدی پیچھے کھڑے ہو جائیں گے واللہ تعالیٰ موسیقی